شدہ مرڈر کیس میں سبوتوں کی تلاش کر رہی پولیس کو ایک بڑا سراغ ہاتھ لگا ہے دراصل شدیوار کو آفتاب نے پولیس کے سامنے قبول کیا تھا کہ شدہ کی ہتھیا کرنے کے بعد اس نے لاش کے کچھ ٹکڑوں کو میدان گڑی کے ایک بڑے سے تالاب میں پھیک دیا ہے اس کے بعد شدیوار کو ہی آفتاب کو لے کر کے پولیس میدان گڑی کے اس تالاب پہنچی تھی اگلے دن رویوار کو تمام ٹینکر لے کر کے پولیس تالاب کا پانی یہاں سے نکالنے آئی تاکہ سبوتوں کی تلاش کی جائے لیکن تالاب بہت بڑا ہونے کی وجہ سے پانی نکالنا ممکن نہیں تھا اس کے بعد ایک بار پھر سوموار کی شام کو پولیس یہاں پر پہنچی اور جو یہاں پر پولیس کرمی تھے ان لوگوں نے اس تالاب سے سرچ آپریشن چلایا جس کے بعد پولیس کو کچھ ہڈیاں ملی ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں وہ انسانی ہڈیاں ہیں اور یہ شدہ کی ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہڈیاں جو اس تالاب سے ریکوور کی گئی ہیں برامت کی گئی ہیں کیا یہ ہڈیاں شدہ کی ہیں یہ ڈینے کے بعد پتا چلے گا فیلال اس پورے تالاب میں اتنا بڑا تالاب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑا سلچ آپریشن پولیس نے سوموار کی شام کو چلایا تھا جس میں سے کچھ انسانی ہڈیاں ملیا فیلال آفتاب کو چار دن کی پولیس ریمانڈ اور مل گئی ہے اب اس کے بعد آفتاب کا پولیگراف ٹیسٹ اور نارکو ٹیسٹ کیا جائے گا جس کے بعد پولیس کے ہاتھ کچھ اور اہم سراغ لگ سکتے ہیں فیلال پولیس کے لیے سب سے بڑی تالاش شدہ کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا ہے جس سے اس کی لاش مکمل ہو سکے اور اس کی پہچان ہو سکے شردہ مڈر کے اس مامے میں لگاتا ہے ریک کے بعد ایک کئی چوکا دینے والے کھلا سے سامنے آ رہے ہیں سوتروں کے مطابق پولیس کی پوچھتاچ میں آفتاب نے بتایا تھا کہ شردہ کی ہتیار کو انجام دینے کے بعد اس نے اس کے شرکے ٹکڑوں اور ہتیار میں استعمال کیے گئے اوزاروں کو دلی اور گگرام کی الگ الگ لوگیشن پہ فینکا تھا جس کے چلتے پولیس کی ٹیم نے دو دن تک گگرام کی جھاڑیوں میں سرچ اوپریشن چلائے جہاں سے کچھ ثبوت ملے ہیں حالانکہ کلیر نہیں ہے کہ کیا کیا ابھی برامت کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پورے معاملے کی تفتیش کی جاری ہے تو وہیں دلی پولیس کی پوچھتاس میں آفتاب نے یہ بھی بتایا تھا کہ گگرام کے اندر اس نے آری اور بلیڈ جھاڑیوں میں فینکا تھا اور دلی کے اندر آفتاب کی گھر سے مہج 700 میٹر کی دوری پر جو کورے کا خطہ بنا ہوا ہے وہاں پر چوپڑ فینکا تھا جس کے چلتے دلی پولیس کی ٹیم نے اس پورے علاقے میں سرچ اوپریشن چلائے تھا یہ جگہ ہے جنگل سے مہج کچھ ہی دوری پر پڑتی ہے اور آفتاب کی گھر سے مہج 700 میٹر کی دوری پر پڑتی ہے پولیس کی ٹیم نے پورا یہاں پر سرچ اوپریشن چلائے تھا لگاتار پولیس کی پوچھتا اس پر آفتاب ایک کے بعد ایک کئی کھلا سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ آفتاب پولیس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے دوری بتائی گئی ہر چیز کو ویری فائی کیا جا رہا ہے سوتروں کی مطابق یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ اہزاروں کو ٹھکانے لگانے کے لیے گگرام جو آفتاب پہنچا تھا وہ کیپ سے گیا تھا پہلے وہ میٹر کو استعمال کرا کرتا تھا لیکن واردات کو انجام دینے کے بعد جب اس نے ان چیزوں کو ٹھکانے لگانا تھا تو اس نے کیپ کا استعمال کیا تھا سوتروں کے مطابق کی بات کہی جا رہی ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہر چیز کو ویری فائی کیا جائے گا اور جلد سے پولیس اس معاملے میں ثبوت جھٹانے میں لگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو کل بھی بتایا گیا تھا اس ویسے پہ ڈلی پولیس اور ایف ایس ایل کی ٹیم میں کام کر رہی ہیں اور جلدی ہی یہ چیزیں کر لی جائیں گے سر پول کی اجازت مل گئی ہے اتنا لمبا سمیں کیوں لگ رہا ہے سر کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو فلفل کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں فلفل کری جارہی ہیں اور ہماری ایف ایس ایل کی ٹیم اور دلی پولیس کی ٹیم ہے اس ویسے میں سارا کام کر رہی ہیں بہت جلدی ہی سارے ٹیسٹ کنڈیکٹ کر لیے جائیں گے سر کیوں کی سنسٹیٹی سر صبح سے جو ہے تمام لوگ اس پہ نظر بنایا ہوئے دیش کے ہر بکھی جاننا جا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کیس کی اور پولیگراف ٹیسٹ اور نارکو ٹیسٹ سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گے تو تھوڑا یہ کلیر ہو پائے گا کہ آج ہوگا رات ہوگا یا کب ہوگا ان سبھی ٹیسٹوں کے جیسا ہے بتایا گیا تک کہ ون ویک کا ٹائم لگتا ہے تو وہ پروسس سارے شروع کر دیئے گئے رات میں کنڈیکٹ ہو سکتا ہے سر اگر سمبھاونا ہوئی تو کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے اس کا کوئی کمنٹ نہیں دے پائیں گے پر اس بھی سے پہ ہمارا پورا کام ہماری ایف ایس ایل اور پولیس کی ٹیم میں کر رہی ہوں سر کیوں کیونکہ شروعات سے صبح سے تمام لوگ نظر بے بیٹھیں کہ کیا آپ کو سپیشل کیس بھی مارک کیا گیا ہے کہ اگر دلی پولیس یہ کہے کہ رات میں ہمیں ایک نارکو اس کا پولیگراف ٹیسٹ کرانا ہے تو آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے ہماری جو ڈائریکٹر میڈم ہیں ان کے آدیس ہیں کہ اس کو پرائیٹی پر رکھنا ہے اور جلدی سے جلدی ہمیں اس کام کو پورا کرنا ہے سر جلدی کتنی جلدی مطلب کیا جیسے بھی ہمارے پیرامیٹر اور کتنے دن چلیں گے کل آپ کو پیرامیٹر سارے بتائے تھے سر تھوڑا کیمرے پہ مور دین بان ویک کا ٹائم اس میں لگتا ہے سارے تیسٹ ہو جائیں گے سر پروسیجر کیا ہوتا کیا ہے پولیگرافیٹ پولیگرافیٹ ٹیسٹ سچ اگلوانے کا ایک طریقہ ہے اور جب کوئی بھی کرمینل کوئی کرائیم کرتا ہے جیسا کہ کل بھی بتا رہے تھے ہم لوگ تو اس کو سچ اگلوانے کے لیے سارے طریقے استعمال کیا جا سکتے ہیں تو اس میں یہ پولیگراف بھی ایک طریقہ ہے سر کتنا سامنے لگتا ہے پولیگراف ٹیسٹ ہونے میں یہ ایک سے دو دن کا سامنے لگتا ہے اور ریپورٹ کتنے تب کب تک آتے ہیں بہت جلدی ہی اس کی ریپورٹ آ جائیں گی یہ کیسے ان کی سب کی ریپورٹ جلدی ہی کر دیا جائیں گی آفتاب پونہ والا نے شردہ کا قتل کرنے کے بعد بڑی ہی چالاکی سے اپنے پریوار کو وسائی سے میرا روڑ کے اسی بیلڈنگ میں شپٹ کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلٹا گارڈن بیلڈنگ ہے اور اس کی ڈی ونگس جو ہے یہاں پر چار عمارت ہے اے بی سیڈی اور چار ونگس میں سے جو ڈی ونگس ہے وہاں گیارہویں مالے پہ پریوار کو شپٹ کیا تھا قتل کرنے کے بعد جب یہ راش کھلا ایک ہفتے سے یہ بات اٹھکلے لگائی جا رہی تھی کہ آفتاب پونہ والا کے پیرنٹس کہاں پر ہے لیکن آج منگلوار کے دن ان کے پتا دلی میں وہاں پر نظر آئے اور سامنے انہوں نے آفتاب سے ملاقات کرنے کے لئے اپلیکیشن بھی دیا یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ دلی میں ہے لیکن ان کا پریوار یہاں شپٹ ہوا تھا یہاں کے ریال اسٹیٹ نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کی ہے حالانکہ سوسائٹی کے جو یہاں پر سیکورٹی واجمن ہے وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں لیکن فلحال ان کا جو پریوار ہے ان کے آفتاب کی جو ماں ہے اور ان کا چھوٹا بھائی وہ کسی رشتے دار کے یہاں پر ہیں لیکن سامن یہاں پر ان کا شپٹ ہوا تھا اس بات کی کنفرمیشن ہوئی ہے کیمرہ پرسن سباسیز دام کے ساتھ اکھلیش تیواری دلی انسی آر کی ہر چھوٹی بڑی خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اپنا پسندیدہ چینل تیوی نائن دلی انسی آر ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے ہر خبر سب سے پہلے پہلے پہنچے آپ تک فیس بک پر ہمیں سرچ کریں ایڈ در ایڈ تیوی نائن دلی انسی آر وہی ٹوٹر پر ہمیں فالو کریں ایڈ در ایڈ تیوی نائن دلی انسی آر پر اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کرنے کے لیے سرچ کریں ایڈ در ایڈ تیوی نائن دلی انسی آر